اسلام علیکم آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ آپ نے ایک ٹائٹل ویڈیو کے ٹائٹل میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہ ہے کہ دل کا دورہ یا دل کا جو اٹیک ہوتا ہے یا دل کا جو درد ہے اس کو ہم اہمیت کو جو ہے ڈسکس کریں گے مطلب زیادہ تا یہ دیکھا گیا ہے کہ جو دل کا درد ہے اس کو دوسرے درد کے ساتھ اتنا مطلب ہم مکس کر دیتے ہیں کہ اس کی اہمیت کو نہیں جان پاتے اور اس میں یا تو لیٹ ہو جاتے ہیں اس میں مریض کی یا تو کمپلکیشن ڈیویلپ ہو چکی ہوتی ہیں کچھ لوگوں میں ہوتا ہے کہ اس کو مریض کی موت بھی واقع ہو جاتی ہیں ہم برن برن جو ہے اس کی جو ہے علامات کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے جو علامات آپ کے دل کے مریض ہیں ان میں دیکھنے میں آتی ہے وہ ہوتی ہے سینٹر چسٹ پین مطلب آپ کے سینے میں یہاں پہ سینٹر میں چسٹ پین ہوتا ہے جو موٹی کے برابر ہوتا ہے یا تو آپ کے دل کی لیف سائٹ پہ پین ہوتا ہے اب جو مرد یہ عورت ہوتی ہے ان میں جو ہے درد کی تھوڑی شیدت وہ اس میں مطلب ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہے وہ میں آگے آپ کو ویڈیو میں ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ اس کی ریڈیشن کی طرف ہو سکتی ہے پہلے علامات کو ان سے ہوتی ہے کہ سینٹر چسٹ پین ہوتا ہے اور اس میں ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں پہ پھل آپ کو جیسے لگ رہا ہوتا ہے کہ سینہ دبا ہوا ہے یہ آپ کو بوجھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے دوسری علامات جو دیکھنے میں آتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اولٹی یا کیا کا آنا اب زیادہ در ہم نے دیکھا کہ اولٹی یا کیا کو ہم جو لوگ ہیں وہ اس میں گنفیوز کر جاتے تھے ہیں کہ اگر اولڈ ایج ہے اگر عمر زیادہ ہے کوئی سگریٹ پیتا ہے یا کوئی کوب آرپیٹ ہے جیسے شگر مریض کو ہے تو اس میں اگر اولٹی بغیرہ آرہی ہے اور سینے میں درد ہو رہا ہے تو اس کو اپنے اگنور بلکل بھی نہیں کرنا زیادہ آپ کسی لوکل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اس کو میدے کا درد ہے وہ آپ کو میدے کی انجیکشن لگانا شروع کر دیتا ہے ہمارے پاس جب ایک کارڈک سیٹم میں ہوتا تھا تو اس میں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مریض آتے تھے کچھ اس میں ہوتا ہے کہ وہ دو دو دن بعد آرہے ہوتے تھے اس میں ہوتا ہے کہ امپلیکیشن ڈیویلپ ہو چکی ہوتی تھی تو جو آپ کا اس میں ہوتا ہے اس کو بلکل لائٹ نہیں لینا یا جو میدے کا درد نہیں لینا تو اس میں فوراں آپ اگر ہوسپٹل جائیں اس میں اپنی ای سی جی بھی غیرہ کروائیں ایویلوٹ کروائیں اور تیسری جو سیمٹم دیکھنے میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ مریض کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے سانس لینے بہت زیادہ دشواری آ رہی ہے یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر چلتے ہوئے یا آپ کو سیڈیاں چڑھ کے یا آپ کو تھوڑا سا قدم چل کے آپ کو سینے میں درد اور اس کے ساتھ سانس لینے بہت زیادہ دشواری پیش آ رہی ہے سانس کو نورمل ہونے بہت زیادہ ٹائم لگ رہے تو یہ بھی ایک دل کی علامت کے اندر آتا ہے اور ایک زیادہ جو بہت زیادہ علامت دیکھنے میں آئی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ تھنڈے پسینوں کا آنا کچھ لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر ہمارے پر جو مریض آتے تھے اس میں ہوتا ہے کہ پوری کمیز بھیگی ہوتی تھی کچھ لوگ اس کو یہ لے رہے ہوتے تھے کہ یہ چل کے آیا ہے سینے چڑھ کے آیا ہے اس کی ویسے اگزرشن کی ویسے اس کو جو ہے چھنڈے پسینے آ رہے ہیں حالانکہ جو دل کا درد ہے وہ اگزرشن کی ویسے ہو رہتا ہے آپ کے دل کو ایکسیجن کی سپلائی زیادہ چاہیے ہوتی ہے بلوکیج ہوئی ہوتی ہے تو اس لئے آپ کو پورے جسم آپ کا جو ہے جیسے اتبیقہ ہوتا ہے یہ بھی ایک دل کے دوریک علامت کے درہ ہوتا ہے اور اس میں جو امپورٹن چیز ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل کا درد کہاں کہاں آپ کا ریڈیئیٹ کر سکتا ہے مگر دل کا درد سینے میں سینے میں سینٹر میں ہو رہا ہے یہ لیف سائٹ پر ہو رہا ہے تو اس کی کون سی اور علامت ہوتی ہیں جو دیکھنے میں آتی ہیں کچھ لوگوں میں ہوتا ہے سینٹر میں یہ لیف سائٹ پر چسٹ پین ہوتا ہے درد وضاعتر وہ فیمیل میں دیکھا گیا ہے کہ سٹیڈی میں دیکھا گیا ہے کہ جو ہے سینے کے درد دونوں بازوں کی طرف بھی جا سکتا ہے کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پوری ٹامو کی طرف بھی جا رہا ہوتا ہے جو اس میں یہ ہوتا ہے کہ درد کی ہے ہر جو اندر اس میں کیفیت ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اب اگر آپ کو یہول علامت آ رہی ہیں سینے میں درد ہو رہا ہے اولٹی یا متلی کیفیت پر ہو رہی ہے وہ سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہے تھنڈے پسینیاں آ رہی ہیں وہ درد آپ کے بیک کی طرف سے یا جبڑے کی طرف یا پورے بازوں کی طرف یا پورے ٹانگوں میں بھی درد آگر آ رہا ہے تو یہ بھی آپ کی یہ اتخاوت کا احساس بہت زیادہ ہو رہا ہے تو یہ بھی دل کے دورے کی علامت میں آ جاتا ہے ایسے میں ہوتا ہے کہ آپ کے فورین کریبی ہسپیٹل میں جائیں اگر گھر میں آپ کی یہ ہوتا ہے کہ مریض ہیں اگر کوئی انجیسی ٹیبلٹ بھی کر رہا پڑھی ہے وہ بھی آپ زبان کے نیچے رکھ سکتے ہیں اور آپ قریبی ہسپیٹل میں جائیں وہ آپ کا یہ ہے کہ اگزیمنیشن کر کے اگر وہاں پہ فسیلٹی نہیں ہے تو وہ آگے وہ ریفر کر دیں گے تو اس کو فوراں یہ ہوتا ہے کہ فوراں منیج کرنا چاہیے اس کو اگنور نہیں کر سکتے اس طرح کی بہت ساری ویڈیو کے میرے چینل ہے ڈرکٹر اکرام ناری کے نام سے حضور سپسلائٹ کریں اور تینک یو اللہ حافظ موسیقی